اس کے علاوہ اور اسی حصہ میں کورڈ رائیو بہت خوبصورت کورڈ رائیو کے لیے اور چار رنز حاصل کی ہے اور جس طریقے سے بات کر رہے دے کہ کامران اکمل گوڈ لینڈز کی گیند کو بھی پل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا انہوں نے اس بار بڑا اچھا شاٹ نکالا فیلٹر سے کافی دور چار رنز یہاں پر حاصل کی ہے کامران اکمل نے اور یہ تھوڑا سلپ جو گیپ ہے سیکنڈ سلپ اور گلی کے درمیان وہاں سے کامران اکمل نے چوکہ حاصل کیا اور ڈاؤن ڈا لیکس سائیڈ لیکن کامران نے اس کو فلک کیا اور چوکہ حاصل کیا اور سلائس کیا اس گیند کو ڈرائیف کرنا چاہتے تھے پوری طرح سے نہیں کھیل پائے لیکن کٹ کیا لیکن اور نکالنے میں بھی کامیاب وہ کافی قریب کھیلے تھے باڈی سے لیکن اگین لکی رہے سلپ اور گلی کے درمیان سے باؤنڈری حاصل کرنے میں کامیاب کامران اکمل اچھا شارٹ اور کیونکہ اور پنچ گیند تھی اور چوکہ ہوگا اور ایسی گیند اگر آپ کامران اکمل کو دیں گے اچھا شارٹ کامران اکمل کا خوبصورت شارٹ وائیڈ آف سٹم گیند کامران اکمل نے اور سٹم گیند کھیلی ہے اور بہت ہی شاندار شارٹ کامران چوکہ ایک اور چوکہ حاصل کیا لگ یہ یہی رائے اور ایسی زبا کٹ کیا ہے فیلڈر اس کو فیلڈ کرنے میں ناکام رہے اور گیند باؤنڈری لائن کے باہر چار رنز کامران اکمل اپنی باؤنڈری سے مزید قریب ہوتے ہوئے اور ایسی لگا اور چوکہ ہوگا اور ساتھ ہی کامران اکمل کی سو رنز مکمل اور کامران خود بھی تھوڑے سیٹسوائیڈ نے رہا دنیا آ رہا ہے کیونکہ اگر اس سے بہتر شارٹ کھلتے ہیں سو مکمل کرنے کے لیے تو زیادہ وہ سیلیبریٹ کرتے لیکن لکی شارٹ ایج لیکن یہ بھی ہے کہ سیف تھا کیونکہ کوئی فیلڈر وہاں نہیں تھا اور سو رنز مکمل ہو گئے کامران اکمل کے تو اس طرح کامران اکمل نے اپنے فرس کلاس کیریئر کی تینتیسویں سینچری مکمل کی ہے اور جو سینٹرل پنجاب کے ٹیم ہیں انہوں نے بالکونی میں آ کے ان کو بھرپور داد دی لیکن اب کامران اکمل دوبارہ ڈریسنگ روم کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ہے تو ڈیکلیریشن کا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایسا کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آیا اور ابھی جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی مزید بیٹنگ جاری رکھی جائے اور ایک خوبصورت شارٹ کے لیے کامران اکمل میڈ وکیٹ کے اوپر سے فلک کیا ہے اور گین باؤنڈی لائن کے باہر چار رنز اور اس بار باہر نکل کے کھیلیں کامران اکمل صحیح طریقے سے میڈل نہیں کر سکے لیکن نتیجہ وہی گین باؤنڈی لائن کے باہر چار رنز اور اسی اصنا میں خوبصورت کٹ مارا ہے کامران اکمل نے کسی بھی فیلڈر کو روکنے کا موقع نہیں اور چار رن حاصل کیے کامران اکمل اٹیک کیا آپ نے بات کی کامران اکمل نے اٹیک کیا گیند ایک ٹپا کھا کر لونگ آن باؤنڈری کی جانے یہاں پر یہ ناتجربکاری نظر آ رہی ہے آمیر علی کی اس سے پہلے گیند آسٹرم کے باہر کیا تھا اس سے پہلے تمام گیندیں وہاں کی دیں گے اور ایک اور وال لیکسٹرم کے باہر سویپ کیے اور چار رن حاصل کیے کامران اکمل نے ایک اور شوٹ کھیلا ایک اور اچھا شوٹ ایک اور باؤنڈری شوٹ پچ گیند اور کامران اکمل نے زوردار شوٹ کھیلا بلکہ یہ ایمپار کا اشارہ دیکھنے پڑے گا چوکہ ہوا فیلڈر قریب کھڑے تھے لیکن بہت پھر شوٹ پچ گیند اب پھر کامران اکمل کا ایک زوردار شوٹ اور پھر چوکے کا اشارہ یعنی دو لگاتا چوکے لگا چکے ہیں کامران اکمل انور علی کو اور اگر آپ دیکھیں تو فائن لیک پر جو فیلڈر ہیں وہ آگے ہیں کیونکہ پہلا چوکہ ہوا ٹھیکا ان کے اوپر سے گیا یہ بھی ان کے اوپر سے گیا ہے تو سرفراز ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ہیں یہاں پہ سو اگر شاید یہ پیچھے ہوتے تو دوسرا معاملہ ہو سکتا تھا کامران نے دیر سو بھی اپنے جس طرح مکمل کی ون ففٹی ون نوٹ آوٹ چوبیس چوکی اس میں شامل ہیں